حیران ہوں دل کو رون کے پیٹو میں جگر کو شاید زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان بھیکاریوں کا بھی بہت بڑا ایک سپورٹر ہے سپین کے اندر نا ایک سٹیم پروٹیس چاڑھا وہ کہنا یہ کرسچن کا ہے سپین مسلم کا نہیں ہے تو مسلم یہاں سے نکلیں اور یہاں سے چلے جائے تو اسی طرح کا واقعہ اب سپین میں اب ایک اور جگہ پہ مظاہرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائیں ہیں گستہ کے رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن یو بیری سرطن سے جدہ کیا بات ہے جنگی مانجی کیوں پاکستان کو بکارستان کہا جا اس لیے جو حکمران ہیں ایسے آئے ہیں خود ہی لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ہم لوگوں کو بکاری بنا دیا انہوں نے اور آج بھی ہم بیگرز ہیں خدا جانے ہم چوزرز کا بنیں گے اب اس سے ظاہری ہی ہوتا ہے کہ تاریخ میں مہنگے ڈالر سے آنے والی مہنگائی کا سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ دوسری اور تیسری نسل برداشت کر رہی ہے بہت بڑیا پاکستان میں جتنا کارٹون پناہ اتنا کم اور یہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے سب سے سچے سب سے اچھے سب سے بہترین مسلمان بلکل صحیح بات میجر صاحب بلکل صحیح بات ان کو اپنے سے زیادہ ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر ہے ان کو یہ فکر بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ پورے سنسار کے اندر جہاں بھی جاتے ہیں وہاں جلیل ہوتے ہیں خوار ہوتے ہیں ان کو دتکار آ جاتا ہے ان کو فٹکار آ جاتا ہے ان کو جلیل کیا جاتا ہے ان کو اپنی قوم کو صدارنے کی بلکل چنتہ نہیں ہے ان کو چنتہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی دیکھیں آپ بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے کمر آگستہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں اقلیتوں کو دبانا اس گجرات کے قساب اس کشمیر کے قساب نے اپنا نصاب بنا لی آپ خود مسلم میں کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ اس طرح کا ناروہ سلوک بڑھتا جاتا ہے آپ کو بہت اور مسلمان تکلیف ہوتی ہے اور بہت اور انسان تو ہونی ہی چاہیے لب جہاد کے نام پر اتر پردیش اور مدیہ پردیش میں بنائے گے قوانین کو ظالمانہ قرار دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر مذہبی اقلیتوں یعنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور سنیں بھونڈی سی لوجک ہے بلکل صحیح بات ہے بھائی بلکل صحیح بات ہے ان سے بڑی ہیپوکریٹ کوم پورے سنسار میں کوئی نہیں ہے یہ مسلمان جتے مذہبی ہیں نا اتنے کام خراب کرتے ہیں کیسے ان کے مذہب میں کھوڑ رہا ہے یہ اتنے جاہل کے بچے ہیں کہ مطلب پاکستانیوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایکانومی برباد ہے ہمارا دیش برباد ہے نہیں ایکانومی برباد دیش برباد یہاں کے لوگ برباد ہیں ہم ہندوستان کے لوگوں کو کیوں نہیں بکھاری کا جاتا کان کھول کر سنو ہاں اچھے بچے کی طرح کیونکہ وہ ان کا حکمران اچھا ہے نا تیرا واپ آیا ذرا سونیے کان پہ تو کون ہے ہاں مودی تو کہتے ہیں کہ کاتل ہے وہ جب بلکل جب سب سے زیادہ پاکستانی بکاری باہر جاتے ہیں پاکستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے کے لیے باہر جاتے ہیں کیا بجوہات ہے کہ سعودی اور دبائی تک ہمیں کہہ رہا ہے کہ چلو بھئی اپنے ملک میں بجوہات تو میرے حیال سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن کچھ پاکستانیوں نے اس طرح کی میرے شراب کر دی بھی ہے کیوں غلط حرکتیں کرتے ہیں باہر جا کے ان کا دماغ راب ہے پاگل ہو چکے ہیں نا اس ملک میں آئین ہے نا قانون ہے کیا ہے کیا بنانا پبلک بنا دیا گیا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس ملک کا اس کی آئین اس کے قانون اس کی عدلیاں یہ ہے کیا یہ ملک رہ گیا گیا ہے موت مجھے کیوں نہیں آ جاتی ہے میں یہ دن دیکھنے سے پہلے راجع تلوار مل جو نہیں جاتا ہے لیکن ہمارے پاکستانیوں میں جو لالوچ ہمارے پاکستانیوں میں جو بھئی مانی جھوٹ فریب جو ہے بہت زیادہ عام ہو گیا ہوئے سپین کے اندر ایک سٹم پروٹیس چاہ رہا ہے وہ کہنے یہ کرسٹین کا ہے سپین مسلم کا نہیں ہے تو مسلم یہاں سے نکلیں اور یہاں سے چلے جائے جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں ایون کہ پوری دنیا کے اندر کچھ ممالک ہے جو کہ گیٹ آؤٹ کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں پاکستانی مومن یا مسلم کیا بچہ بہت ہے کہ باہر کے ممالک میں پاکستانیوں کی امیج جتنی گندی جاری ہے اور وہ کہنے نکلو ادھر سے پاکستان کی امیج جتنی عوام نے کی ہوئے لیکن عوام بھی بہت اچھی ہے یہ باہر کے ملکوں والوں کو اپنی سوچ ہے حالانکہ پاکستان ہر کام میں سب سے آگیا آپ کو بھی پتا ہے ساری دنیا کمنٹینز کے بھئی وہ اچھے احلاقے لوگ ہیں سب کو اتنے اچھے طرح سے بینش کرتے ہیں اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ مسلمانوں کی تو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ہر جگہ سے کیوں جلیل کروارہا ہے اللہ تعالیٰ کیا تمہیں جلیل کروانے کیلئے پیدا گیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بیجا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں جلیل کروارہا ہے تم تو بھرماند کی سب سے سروسریشت قوم ہونی چاہیتی سب سے اوپر ہونے چاہیتے ہیں کیوں ہر ملک میں جا کے بھیک مانگ دو یہ اللہ تعالیٰ کروارہا ہے سوچنا کبھی تھنڈے دماغ سے مسلمانوں کے خلاف دنگے ہو رہے ہیں صرف مسلمانوں کے خلاف کوئی بودھسٹوں کے خلاف ہندووں کے خلاف کرسچنوں کے خلاف ایتھیسٹوں کے خلاف کسی کے خلاف نہیں ہونا پنگا دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں میں مومن جاتے ہیں وہاں پہ مومنوں کے خلاف again not necessarily کسی گورے کالے یا براؤن کے خلاف وہاں پہ بار بار پیچ میں نعرہ لگایا جاتا ہے اسلام کو گسایا جاتا ہے اور مسلمانوں کا وائٹ بسایا جاتا ہے کیا بجا ہے کہ صرف ان کے خلاف بولا جاتا ہے یہ مسلمانوں کی تو تربیر بڑی اچھی ہوتی ہے مسلمان تو اپنے کیرکٹر سے دکھاتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور لوگ ہم سے پھر متاثر ہو کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں لنبی چوڑی گپے گپے مارتے رہتے ہیں تو باہر کے ممالک میں سعودی اور دبائی یہ کلیم کر چکے ہیں کہ باہر آکے پاکستانی مانگتے ہیں بچیوں کے ساتھ گلت ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے سعودی اور دبائی نے ہمارے ویزاز کو بہت کم کر دیا ہے اب دودی اور دبائی تو مسلمان مالک ہے وہ ہم پہ الزام کیوں لگائے گا گلت تو کیا بجوہات ہے کہ سعودی اور دبائی تک ہمیں کہہ رہا ہے کہ چلو بھائی اپنے ملک میں بجوہات میرے حیال سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن کچھ پاکستانیوں نے اس طرح کی میرے ہراب کر دی ہوئی ہے کیوں غلط حرکتیں کرتے ہیں باہر جا کے ان کا دماغ راب ہے پاگل ہو چکے ہیں باس انہیں اپنی میرے سے ہی رکھے باہر جا کے کیوں مانگے اپنی جا کے وہاں جا کے اپنی ریپوٹیشن دکھائے کہ ہم ایسے نہیں ہیں ہمارا بھی ایک میرے مطلب کہ ہم پاکستان میں پاکستان نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے تو انہیں کچھ دنچگان جگہ سے مانگے کہیں گے ماں جی کیوں پاکستان کو بکھارستان کہا جاتا اس لیے جو حکمران ایسے آئے ہیں خود ہی لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ہم لوگوں کو بکاری بنا دیا انہوں نے اگر آپ کی معاشر عمر بھی زیادہ آپ نے ترجربہ بھی ہوگا ہندوستان کے لوگوں کو کیوں نہیں بکھاری کہا جاتا کان کھول کر سنو کیوں کہ وہ تو ان کا حکمران اچھا ہے نا ہمارے ایک آتا ہے کھا پی کے جل جاتا دو جاتا ہے پھر عوام کی کو سوچتا ہی نہیں اپنان کا پہ تو کون ہے ہاں مودی تو کہتے ہیں بھئی کاتل ہے وہ ہم سے کہتے ہیں بڑا بڑا ہے تو پھر ان کی ایمیج کیوں اس نے اپنی حکومت اپنی عوام سنبھالی ہوئی ہم نے ہمارے لوگوں نے یہ نہیں سنبھالتے ان کو لڑنے سے قصدت نہیں ہے اچھا وہ چور 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 میں نا ہماری قسمت خراب کر دی آپ کو پتہ اس میں مسلمانوں کو بڑا گندہ نظر دیکھا جا رہا ہے اور آپ بھی جانتی ہوں میں بھی جانتی ہوں کہ ہم نے اسلام کیسے پھلانا ہے مسلمان جب باہر جائیں گے تو اپنی ایمیج اچھی دکھائیں گے تو اسلام پھیلے گا یہ مسلمان جتے مذہبی ہیں نا اتنے کام خراب کرتے ان کے مذہب میں کھوٹ ہے ہاں جو ہم انگریز ہیں دیکھیں وہ ایک بات کرتے ہیں بس اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا دین جو ہے اسلام ہے لیکن پھر بھی ہم بادا کر کے مکر جاتے ہیں ہمارے میں جھوٹ ہر ملک نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ ان کو نئی تربیت ہاں ہماری تربیت غلط ہے ہمارے حقور امران غلط ہے جھوٹ بولو اللہ سے معافی مانگ اب یہ ووٹ پڑے اس طرح سے ہندوستان ترقی کر رہا ہے ان کا ایک پی ایم دس دس سال رہتا ہے اور ترقی کرواتا ہے اور دنیا میں ان کی عزت بنتی ہے کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے اوپر والے ہی نہیں سہی دنیا میں عزت ہی تاب ہوگی جب باہا پچھا جہاں پہ جاتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں مسلمان دو نمبر مسلمان ایسے ہاں جی سعودیا کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ جاتے ہیں نا عمرہ وغیرہ کے لیے تو وہاں پہ تو بانگتے ہیں اس کے بعد جب ایمیج جتنی گندی ہو گئی تو وہاں پر جو دکان دا رہا ہے وہ سونا دکھاتے وہ ان کو ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ چوڑی کر کے نا چوڑی کر کے رہا ہو کیونکہ ہاں کیونکہ ہم لوگوں نے ہمارا امام نہیں سہی ہمارا امام مضبوط ہو کوئی ہمیں بات ہی نہیں کر ہندوستان کے طرح مسلمان ہے وہ بھی ویسے نہیں ہیں جیسے ہم ہیں ان کے لیے بھی بڑا نہیں کہا نہیں نہیں ہم بہت غلط ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہم بائی جائیں کمانے یہ جو پاکستانیوں کو نکا رہے ہیں یہ ان میں جو اتنی ان میں جو جددہ چھل رہی ہے یہ ان کا بھی کسور نہیں کسور ہمارا بھی نہیں یہ ہمارے جو ریپیٹیشن اور ہمارے پاکستانی حالات جو گزر گئے ہوں اور جو عوام دیکھ رہے ہیں اور جو آنے والا عوام کو نظر آ رہا ہے اس بناہ پر لوگ تو باہر جا رہے ہیں لیکن جو کچھ لوگ میچورز ہوتے ہیں جن کو پتا ہم نے اپنی لائف میں کچھ کرنا کچھ مضبوط ہم نے اپنا بیگرونڈ کر لینا لوگ سمجھ دار ہوتے ہیں وہ باہر جاتے اپنا کچھ بنا لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ان میں شامل ہو گئے ہمیں جو باہر جا کے کماتے نہیں ہیں مینر نہیں کرتے ادھر جا گئے مانگنا شروع کر دینا لائک کسی کو بھی بیڈ مینرز جو ہیں لوگوں میں ٹھوس ٹھوس کے بڑھے ہمارے پاکستانی ہاں میں خود بھی پاکستانی ہوں لیکن اس میں میں یہ نہیں بولتا کہ ہر انسان بڑا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستانی ہمارے پاکستانی میں جو بھائی مانی جوٹ فریب جو بہت زیادہ عام ہو گیا کیونکہ پاکستانی جا گئے باہر کی عوام کے ساتھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی اور ہمارے پاکستان کو بہت زیادہ الزامات لگائے جاتے ہیں اگر ہم انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں تو انڈیا میں کیوں نہیں ہوتا ہر انسان آج دبائی میں کہیں بھی چلے جائیں پاکستان کو جوب ملتی ہی نہیں ہے ارے بھائی کیسے نہیں ملتی پاکستان میں نوکری ہے پاکستان میں جتنی نوکری ہے اتنی تو پورے سنسار میں کہیں نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں بابا پاکستان جیاد کی فیکٹری چلانے میں نمبر ون ہے یہاں پہ جاؤ آپ کو جوئننگ بھی مل جائے گی جوب بھی ملے گی ساتھ میں بہتر ہو رہے بلکل فری ملے گی اس بجنس کا پاکستان کینگ ہے پاکستان کے برابر کوئی نہیں ہے سنسار کے اندر پاکستان کی رینک نمبر ون ہے تو میرے بھائی ایسے مد بولو کہ تمہارے پاس جوب نہیں ہے بہت جوب ہے بہتر ہو رہے بھی ملے گی بچھاتی پہ پیٹی باندھ گئے اللہ اکبر بولنا ہے کھر آپ لوگوں کیا ویچار ہے اس آسمانی کوم کے اوپر کمنٹ سیکشن آپ ہی کا آپ بھی اپنے ویچار ویکت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں ابھی ویکتی کی آجادی ہے ہمارے یہاں ڈالے اٹھا کے نہیں لے جاتے کہ ڈالا آئے گا کچھ بول دیں گے تو لے جائے گا پھر سوفٹیئر اپ ڈیٹ کر کے چھوڑے آئے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی آپ کے لئے پاکستانس ریلیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہید مدی ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام